ہماری چینل سے جونے کے لیے یوٹیوب پر لیم رای جنتی سبسکرائب کریں حضرات جو لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وست ایک اعلان یہ سمات کرنے کے اگر چلے گئے تو کل کفی افسوس ملتے میں نظر آئیں گے کہ وہ خطیب جو پڑوسی ملک ملک نئے پال سے چرکر آیا تھا قرآن و حدیث اور ویت کے حوالے سے خداپ کرنے کے لیے خداپ ہوا بہت لوگوں نے سنا لیکن ہم نہیں سن سکے اس لئے آپ سے گزائش ہے بلکل اپنے جگہ تشریف رکھیں وقت کافی ہو چکا ہے حضرت علامہ قاری سقاہ و سن صاحب قبلہ مدزل لفن نوران کا امدہ لا جواب خطاب آپ سمات لا جواب خطاب آپ سمات فرما رہے تھے صدر اجلاس سرپرستے اجلاس اور قائد اجلاس اور کنمیل اجلاس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہونی چاہیے اتنات شریف اور دیگر علماء کا خطاب بھی لیکن اب اگر ان طرف ہم رکھ کرتے ہیں تو یقیناً وقت ہمارے پاس نہیں بجھے گا کہ ہم علامہ شفیق اللہ صاحب کو سن سکیں لہٰذا آپ اسمائے نعرہ لگا رہا ہوں آپ اگر آپ استقبال کریں اور حضرت علامہ شفیق اللہ تطربیدی صاحب جو پڑوسی ملکنہ پاس سے چل کر آئے ہیں انہیں آپ سمات فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت جندہ آمد فائدان اولیاء کونٹران جندہ آمد کبھی بندہ بولیں گے کبھی اللہ بولیں گے بچل کر کیف و مستیبے سبحان اللہ بولیں گے اور گھٹائے رحمت و انوار کی ہر سمچھائیں گے کہ جب مائک پر حضرت شفیق اللہ بولیں گے حضرت شفیق اللہ بولیں گے حضرت شفیق اللہ بولیں گے اس پوتر صبح میں اپستیت ستسنگیو مینج پر براجمان آدرنی سمانی ماننی علماء اکرام اسلامی دھر منصار پردنسی معطائے و مہنو والسلام علیکم والیکم السلام الحمد للہ الحمد للہ الذي هدانا الى صراط مستقیم والصلاة والسلام على من اختص بخلق عظیم وعلى آله وصحبه وعليای امته واہل صومتہ قاموا بنسرة الدین القویم اما معج فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخزو وما نهاکم عنه فانتہو صدق اللہ مولا لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو على ذلك لمن الشہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کوئی نہیں میرے پیمبر کے برابر کوئی نہیں میرے پیمبر کے برابر محبوب خدا سید سرور کے برابر اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر اور اللہ کے محبوب گزرتے تھے جدھر سے اللہ کے محبوب گزرتے تھے جدھر سے جبریلی امیس آیا کیا کرتے تھے پر سے اور آتے ہیں تو آنے دو یکہ دو عمر سے آتے ہیں تو آنے دو یکہ دو عمر سے بچ کے کہاں جاؤگے محمد کی نظر سے سلحان اللہ اور اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا اسلام پھلا پھولا ہے شبیر کے گھر سے عیسیٰ سبحان اللہ ذرا مسکرہ کے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ لوگ تقریر سننے کے موڑ میں ہیں تو میں بیدیش سے آپ کے دیش میں آیا ہوں ایک مرتبہ بیداری پیدا کرنے کے لیے دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرئیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو مدینہ کا مسافر بنا دے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو حاجی بنا دے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو نمازی بنا دے جس کا آدھا ہاتھ سلامت ہے آدھا اٹھائیے جس کا پورا سلامت ہے پورا اٹھائیے ذرا لہرہ کے بول دیجئے یا رسول اللہ اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں اگر آپ کی آواز سلامت ہے تو اپنے نبی کو پکاریے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی ہمارے پکاروں کو سنتے ہیں جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہے عشق میں ٹوک کر دونوں ہاتھ لہرا کے بول دے یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ماشاءاللہ ابھی بھی مجمع بڑا خوبصورت ہے اور کیوں نہ ہو چونکہ اس مجمع پہ بزرگان دین کا فیضان برس رہا ہے اسٹیج پر علماء کرام کی لمبی جماعت ہے پرے طریقت رہبر شریعت میار ملک جان سنیت پاسبان مسلک عالی حضرت حقائی کو آگاہ ماری فیدر شگاہ امدت المحققین دین مطین کے گلے شہیر زہد و تقوی کے بدر مونیر حضرت اللہ حضرت اللہ علماء ارشد میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے جن کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں دوسری طرف اولاد غوثی آزم شہزادہ غوثی آزم باق زہرہ کے پھول اولاد رسول حضرت اللہ حضرت اللہ سید قیسر خالی صاحب قبلہ اور مقدس علماء کرام ہے جس کے بیرپارے میں آقا فرماتے ہیں ان نظرو الہ وجہ العالمِ عبادت علماء کی چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے جنا زور سے بول دیئے سبحان اللہ جنا اور زور سے پورا وجمع بول دیئے سبحان اللہ ذرا اپنے ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دیئے سبحان اللہ اپنے دادا دادی کے نام پہ اپنے پر دادا کے نام پہ پورے خاندان کے نام پہ بزرگان دین کے نام پہ آلہ حضرت کے نام پہ ساہ شسر کے نام پہ ہرے بولو بھئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو نبی کا وفادار ہو اس لیے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہم لوگ مرتے نہیں ہیں وہ تو مر گیا مردود نہ تو فاتحہ نہ درود آپ پورے ایمانداری سے بتائی آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں کی نہیں جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا حلال قبور ایک قبر والو تم پر سلام ہو نقیب ہندوستان حضرت علامہ سید قیسر خالی صاحب کہیں گے شویق اللہ بھائی معلوم ہے جب لوگ قبرستان سے گزرتے ہیں تو مردے دیکھتے ہیں پہجانتے ہیں یہ میرا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا سکڑ پوتا ہکڑ پوتا ہی پوتا او پوتا گاؤں کا مکیا سرپنچ حافی صاحب عالم صاحب قاری صاحب جا رہے ہیں میں نے کہا سید صاحب قبلہ کئی سال پہلے مارا آج تک دیکھ رہا ہے کئی سال پہلے مارا آج تک دیکھ رہا ہے تو سید صاحب قبلہ نے کہا شویق اللہ بھائی یہ میری بولی نہیں یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے یہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ مردے دیکھتے ہیں مردے پہچانتے ہیں اب فیضان اولیاء کانفرنس میں آنے والے سنی جنتی مسلمانوں پھورے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے قبرستان میں دفن ہونے والا مردہ کوئی گنہگار ہے کوئی سیاہکار ہے کوئی خطاکار ہے کوئی بے نمازی ہے کوئی شرابی ہے کوئی چواری ہے جب ایک گنہگار کے نصر کا یہ عالم کہ رہتہ زمین کے نیچے ہے دیکھتا اوپر والوں کو ہے تو عقیدہ مل گیا جب گنہگار کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تازدار کا عالم کیا ہوگا تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا پرائیلی کا امام پکار اٹھو چمک دوشے پاتے ہیں چپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چپ جانے والے تیرا زور سے بول دیجئے اور زور سے سلحان اللہ ماشاء اللہ آگے والے حضرات بولیں جناب لوگ چپ جانے والے اے ماشاء اللہ سلحان اللہ جناب آپ لوگ خاموش جناب لوگ بول دیجئے پورا مجمع بریدار ہے دونوں ہاتھ لے راگے بول دیجئے یا رسول اللہ ماشاء اللہ یہ ٹنا ٹن سنیوں کا مجمع ایسے مجمع جس پہ عالی حضرت کا فیضان برس رہا ہے وہ لوگ نہیں وہ لوگ وہ جو اور وہ اور کہتا ہے نبی ہماری طرح شرم نہیں آتی یہ موسوڑ کی دہل ابے نبی آمونی کا اشارہ کر دے تو چاند و ٹکرہ میں بڑھ جا اب تو آمونی کا اشارہ کرے تو بیوی بھاگ جائے نبی کھارا پانی میں دھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے اب تو بڑھیا پانی میں دھوک دے تو پانی چوپڑ ہو جائے نبی کو کبھی مچھر نہیں کٹا تم کو مچھر روز نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تمہارے جسم پر مکھی روز پورا کام کرتی ہے آئے ہو نبی کی برابری کرنے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یار افنی حقیقتہ سوا ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ میں سنگی جنتی مسلمانوں جب نبی کی حقیقت کو حجابی ابو بکر نہ جان سکے نبی کی حقیقت کو جب عبر فاروق نہ جان سکے نبی کی حقیقت کو جب اسمالے کھلی نبی کی حقیقت کو tribunalی نہ جان سکے جب صحابی نہ جان سکے نبی کی حقیقت کو جب تب اطابعین نہ جان سکے نبی کی حقیقت کو جب علیاء کرام نہ جان سکے تو ہم جیسا ہم گلے لکھا ان ساتھ نبی کی حقیقت کو ایسے جان سکتا ہے امہے تو پرائینی کے امام نے پرائینی کے ٹوٹھی ہی چٹائی پر بائٹ کر کے ہمیں عقیدہ دے دیا سر سر کہوں کل حالی کو مولا کہیں دجھے باقے خلیل کا گلے سیبا کہیں دجھے یکی نظام نے ختم شکر اس پہ کر دیا خالق کا بندہ قلق کا آقاں پہتے نارے تقویر نارے رسالت بادشاہ دربلا سہنساہ دربلا نارے حیدری نارے تقویر نارے رسالت ماشاءاللہ ایک نوجوان نے نارا لگایا اب آخری وقت ہے تو آپ لوگ جواب کچھ لوگ نارا کو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ چکچا بیٹھے ہیں نارا کوئی دیکھنے کی چیز ہے نارا لگانے کی چیز ہے ہنہوں نے کا نارے تقویر جس کا سیدھا سادھا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا بڑا آپ ویدوں کی دنیا میں چلے جائیے ریگ ویدہ دربیدہ جلوید شام وید بھوش پران بھوشن پران شریمت بھاگبت پران بھاگبت پران اسکان پران مارکنڈیا پران سکڑا پران مشنو پران کی تارمائین ما بھارت تمام کی دابوں کا دین کی دی تو ریگ وید میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ ایک شبد کو سمجھانے کے لیے پورا بید و رمائے لگ دیا گیا لیکن اسلام کے جبلے کا ترجم نہیں کر سکا آج وہی لوگ اسلام مٹانے کے چکر میں لگے ہیں چاہتا ہے کہ قرآن کا قانون مٹ جائے اسلام مٹ جائے اسے معلوم نہیں ہے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں ابے جب چاہے لیں ان کے دو کہ تجھے اسلام کی ہسٹری نہیں معلوم ہے ابے جب نمرود جیسا آتنوا اسلام کو نہیں مٹا سکا فراؤل جیسا کبر کا شاہن شاہ سب اسلام کو نہیں مٹا سکا ابو چیل جیسا شاتر مجان سب اسلام کو نہیں مٹا سکا تو یہ چاہی بیچنے والا اسلام کو کئی سے مٹا سکتا نارے تکبیر نارے رسالت ہم آشکانِ کربلا ہیں ہمیں کہن کی بھی ضرورت نہیں نارے تکبیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ عوریہ کون پرن ادھر بھی صاحب پیچ میں ہی کون ڈی آنے ابھی تک یہ ڈی جائن سمجھ میں نہیں آیا ادھر بھی صاحب ادھر بھی صاحب اے دو جوانوں تم نے میرے جملوں کو ہسکے ڈال دیا ابے تُنہیں نقل کیا ہے تو پمبے کے ناپاگ لوگوں کی نقل کیا ہے نقل کیا ہے تو جہنمیوں کی نقل کیا ہے نقل کیا ہے تو دنیا دار کی نقل کیا ہے نقل کیا ہے تو کسی کافر کی نقل کیا ہے اب نکل ہی کرنا ہے تو پرعیلی کے حمد رضا کی نکل کرو نکل کرنا ہے تو دیوان کے ماری سپاک کی نکل کرو نکل کرنا ہے تو جمیل کے غریب نواز کی نکل کرو نکل کرنا ہے تو بغداد کے غوشی آزم کی نکل کرو نکل کرنا ہے تو کرولا کے حسین کی نکل کرو سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھ کر آگے بول دیئے یا حسین تو حسین کا سچا دیوانہ ہے اس کی آواز خابوش نہیں ہوگی اتنا لہرہ کے بول دو یا حسین اور جور سے یا حسین یا حسین یا حسین لہرہ کے بولو یا حسین یا حسین بل بل کفول شمع کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے سبحان اللہ یہ دنہ میرے رسول ہے چکے دیکھیں میں بیدیش آیا ہوں اور ہمارے دوست محترم علی جناب اولادِ غوشی آدم علامہ سید قیسر خالی صاحب قبلہ کا حقیق تھا بابو پہنچنا ہے انشاءاللہ بزرگوں کا کرم ہوگا تو ہم ضرور پہنچیں اس لیے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں کچھ لوگ ڈائریکٹ والے ہیں اللہ سے مند رات دن چلا کر اللہ اس صبح اس صبح اٹھے گا دے اپنے بیوی کو بولے گا اپنے غم کوئی غم نہیں دینا چاہے دے ہمارے علماء سن لے تھے پکڑ لیا اپنے رات بہت اللہ سے مانگ رہا تھا ابھی بیوی سے کیوں مانگ رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھو گے کہ سن پھوری دنیا کو ہم سمجھاتے ہم ہی کو سمجھانے لگنے 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 لگ وہ لا مشہلہ یہ ہے کہ ہم بیوی کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے بی بی سمجھ کے مانگتے ہیں بامار علماء نے جواب دیا مسئلہ حل ہو گیا ہم غوش سے مانگتے ہیں خاجہ سے مانگتے ہیں شابیر پاک سے مانگتے ہیں واری سے پاک سے مانگتے ہیں مقدوم سمنہ سے مانگتے ہیں والا حضرت سے مانگتے ہیں حضرت مجرسہ رحمت اللہ علیہ سے مانگتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں بلکہ خدا کا ولی سمجھ کے مانگتے ہیں یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے تو دنیا والوں سے مانگتا ہے ہم اللہ والوں سے مانگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جتنے لوگ عاشق رسول ہیں بہت 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 جنا دونوں ہاتھ ان علماء کو دکھا کر گواہ بنا لے جنا لہرہ کے والدے گاؤس قدامر اور جو گاؤس والا ہوگا اس چینے سے بولے گا لہرہ کے گاؤس قدامر خاجہ قدامر اللہ والوں قدامر ہمارے حضرت سے حکمی کر دیا ہے آپ کو رگوید اتھر وید جنوید سارا وید سنانا ہے چونکہ میں جنک پور سے آیا ہوں اور یہ ہے سیتا پور جنک پور راجہ جنک جی کی نگری ہے رام جی کا شسرال ہے وہ ہی ہمارا گھر ہے میں اسی شہر میں رہتا ہوں تو بتائیے میں ایک مطبہ نماز پڑھ کے نکل لہا تھا ایک پنڈی ساں مل گئے کہ شبیق اللہ وی نمشکار نمشکار میں نے کہا کیا بات ہے پنڈی ساں بہت موڈ میں لگ رہی ہے کہ میں تمہارے مسجدوں سے گجرا تمہارے مسجدوں میں کچھ نہیں دیکھا میں نے کہا چک ہمارے مسجدوں میں کچھ نہیں ہوتا وہاں تو سفر رب کا جلوہ ہوتا تھا یہ سرحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا بھائی جوڑا موڈا مولانا تھوڑا بہت پڑھ لیا ہو میں نے کہا پنڈی ساں اگر آ گیا ہو تو ایک پرسک کر دو کر دو میں نے کہا برا لگے گا تو پہلی جھما جاتا ہو تو پوچھو میں نے کہا تُو کس کا وقت ہے تُو کس کا وقت ہے کہ نہیں معلوم ہے مہرام کا وقت ہوں میں نے کہا واہی رام جو ناجد عشد کا بیٹا کہا ہاں ہاں تو میں نے کہا راجہ عشد کے باپ کا نام تو معلوم ہوگا کہا راجہ عشد کے باپ کا نام رگو ہے میں نے کہا رگو کے باپ کا نام کہا کہ معلوم نہیں میں نے کہا تُو پنڈیت کیسے ہوگا ہے کہ تم کو معلوم ہے میں نے کہا چھوٹا موٹا چترویتی ہوں مجھ کو معلوم ہے کہ بتا دو میں نے کہا سن رام کے باپ کا نام دس ہے عشد کے باپ کا نام رگو رگو کے باپ کا نام آج آج کے باپ کا نام صدر صدر کے باپ کا نام روحیتاج روحیتاج کے باپ کا نام بکتشی بکتشیریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریری مذہبِ اسلام حضرتِ قرآن سمان اللہ حضرتِ قرآن اے ماں تم بھی ماں ہو پہلے بھی ماں تھی آج کل کی ماں اپنے بچوں کو گوز میں بیٹھا کر کے ٹیلی ویجن پہ لے جاتی ہے ریموٹ ڈوا دی ہی بیٹا دیکھنا اس کا کپڑا کتنا چھوٹا ہے اس کے بال کتنے چھوٹے ہیں اس کے سوٹ کتنا چھوٹا ہے اے بیٹی دیکھنا اس کے کپڑے کتنے ٹائٹ ہیں اس کے بال کتنے بکھنے ہوئے ہیں آج ہمارا سماج بگڑ گیا ہے نوجوان بھی ویسے ہی کپنے بہن نہیں ہے ہماری بیٹیاں بھی ویسے ہی کپنے بہن نہیں ہے پہلے کی ماں ماں تھی اپنے بچے کو نہیں لاتی تھی تو قرآن پردی تھی بچے کو سولاتی تھی تو قرآن پردی تھی پچھے کو دودھ spin crying تو قرآن پرتی magari شاہر میں تیل دلتی تو قرآن پرتی تنگ اگر نہیں پرتی تو قرآن پرتی چھول بناتی تو قرآن پرتی ر Turks天 تو قرآن پرتی مریا fathى سятی تو قرآن پرتی می کے ب></� اس کیا کرنا مختلف کُولها اتنا کورآن کی پرتی ہو تو آر Mack شباب دیتی بیٹا اس لئے کورآن پرتی ہو ہوا گاگر کئی اصی دی타� قرآن کی اصفتا کو میرا بیٹا اپنی کرتنے کٹا دے گا قرآن کی حضورت کو مٹنے نہیں دے گا نارے تکمیر نارے حسارت نارے تکمیر نارے حسارت تو ہماری ماں بہنے بھی کلمہ پڑھے اور اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ بڑے بڑے پانڈیتوں نے اس کلمہ پڑھا ہے آپ کے ہندوستان کا بہت بڑا پانڈیت جو دیا کا پانڈیت کہتا ہے یہ ہردے میں جتنے پاپ ہے سارے پاپ کو مٹا دیتا ہے اور جو سنسار کی سب سے بڑی دولت ہے وہ دے دیتا ہے اب سنسار کی سب سے بڑی دولت کیا ہے تو چلیے تلشیدہ جی سے پوچھتے ہیں تلشیدہ جی آپ ہی بتا دو سنسار کی سب سے بڑی دولت کیا ہے تو دلشیدہ جی ایک شت نہیں دو شت نہیں ساتھ ساتھ بار شت کر کے کہیں گے کہ دلشی بھا جا کہ دلشی بھا جا بھا جان شت ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں